زندہ انسان نے خود کو مردہ مانا کر دیا حیران کرنے والا کام گانا بجانا لوگوں کے لیے کھانا اپنی موت کا اعلان نہ ایسا کبھی شراد آپ نے دیکھا ہوگا نہ سنا ہوگا جس نے سنا وہ ہوا حیران بزرگ کانو کا کام کسی کی موت کے بعد اس کا شراد یا برسی تو سامان نبات ہے لیکن کوئی زندہ رہتے ہوئے خود کا شراد کرے تو یہ سنا آپ کو حیران کر دے گا بلکہ آپ تو یہ تک سوچنے لگیں گے کہ کسی پاگل نہیں حرکت کی ہوگی خیر آپ کو یہ خبر کچھ زیادہ ہی حیران کرنے والی لگ رہی ہوگی کیونکہ سوچ کے سمندر کو لانگ کر کرمکان کا نیا آیام استحابت کرنے والے کی شخص نے خود کا نہ صرف شراد کیا بلکہ اس کے برسی بھی منا دی حد تو تب ہو گئی جب اس میں گانا بجانے سے لے کر لوگوں کے کھانے پینے تک کے ویوستہ تک کر دی گئی بیہار کے راجدانی پٹنا سے لگ بھگا سی کلومیٹر دور ایک شہر ہے مزفربور جہاں رہتے ہیں حریش چندر داس ان کا گھر سکرہ تھانک شیطر کے بھرتی پرپنجاد میں ہے خاص بات یہ ہے کہ جناب نے اپنی شراد اور برسی خود کر لی حالکہ اس کے پیچھے کی وجہ بھی اپنے آپ میں بہت حیران کر رہے والی ہیں حریش چندر کا عروب ہے کہ ان کا جب گھر والوں نے مہو پھیر لیا تو کیا کر دے خود سے اپنی شراد کر لی اور اب برسی بھی منا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب جب زندہ رہتے کوئی حال چال لینے والا نہیں ہے تو مرنے کے بعد کون شراد کرے گا مطلب یہ کہ حریش چندر خود کو بے سہارا مان کر یہ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ان کا یہ کام دنیا کے لیے جھوپا ہے اس کو دیکھنے کے لیے دور دراز کے علاقے سے لوگ بھی پہنچ رہے ہیں ملاشا ہے پچھتر سال کے عمر ہے لال سا تھی کہ پر لوگ جانے سے پہلے مرنے کے بعد والا کرمکانڈ پہلے ہی نپ ڈالیا جائے ایسے میں ہرش اندرے نے خود سفید دھوتی پہنی سر بھی منبایا اور برامہر دیوتا کو بلا کر اپنے اچھا پوری کر لی اس کے بعد رات میں بھوچ کا آئوجن کیا گیا ان کے ساتھ ان کے پتنی اور گھر کے دوسرے صدر سبھی تھے جو اپنے پریوار کے بزرگ کی آخری اچھا کو پورا کرنے میں کوئی کور کا سر نہیں چھوڑ رہے علاقے کے لوگ بھی ان کی اس اچھا کا سمبان کر رہے ہیں اس پر نہ تو کسی نے سوال اٹھایا نہ کسی نے وزاک اڑایا بلکہ زندہ رہتے کیے جا رہے اس انوک اشراعت کا سواگت کیا اور خوشی خوشی برسی بھی سمپن ہو گئی نیوز لائف دسک بحار